السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں مچھلی دیکھنا، مچھلی پکڑنا، مچھلی کھانا یہ اور اس سے متعلق آٹھ خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کرنے والا ہوں خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا پہلا خوابیں خواب میں مچھلی جال سے پکڑنا کسی نے دیکھا کہ جال ڈال کر کے جیسے مچھیارے مچھلی پکڑتے ہیں اس طریقے پر وہ مچھلی پکڑ رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مکر و فریب دھوکہ دھڑی کے ذریعے سے دولت جمع کرے گا یعنی حرام طریقے پر ناجائز طریقے پر ناجائز ہتیار اور ناجائز طریقے اختیار کر کے خواب دیکھنے والا دولت اکھٹا کرے گا حلال طریقے پر نہیں نمبر دو مچھلی پکڑنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ مچھلی پکڑ رہا ہے جال کے دریعے سے نہیں مچھلی پکڑ رہا ہے یعنی حاصل سے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو جہاں سے امید نہیں وہاں سے اس کو فائدہ پہنچے گا وہاں سے اس کی ضرورتیں پوری ہوں گی نمبر تین مچھلی کھانا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ مچھلی کھا رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ ملازم اور غلام سے خواب دیکھنے والے کو نقصان پہنچے گا ملازم ورکر یا جو اس کے ماں تحت ہیں ان کے ذریعے سے اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے جب ایسا کوئی خواب دیکھیں جس کی تعبیر اچھی نہ ہوں تو اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام کر لیں پھر انشاءاللہ اس خواب کی شر کا شر اور برائی آپ تک نہیں پہنچے گا نمبر چار چھوٹی مچھلی کھانا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ چھوٹی مچھلی کھا رہا ہے بڑی مچھلی نہیں ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کسی سے جھگڑا ہوگا کسی سے اختلاف واقع ہوگا نمبر پانچ مچھلی دیکھنا کسی نے خواب میں مچھلی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے یہاں بیٹی پیدا ہوگی دولت ملے گی اور اگر بہت زیادہ مچھلی دیکھی ہیں تو خوب کسرت سے اس کو دولت ملے گی خوب کسرت سے اس کو مال ملے گا یعنی اچھا خواب ہے اگر کوئی اس طریقے کا خواب دیکھے تو اس کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نمبر چھے خوفناک اور ڈراؤنی مچھلی دیکھنا کسی نے دیکھا کہ بہت بڑے جسم و جسیں کی جس وحشتناک ڈراؤنی مچھلی ہے کوئی جس کو دیکھ کر کے اندر دہشت پیدا ہو رہی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنی خوفناک اور ڈراؤنی مچھلی دیکھی ہے اتنا ہی خواب دیکھنے والا مصیبت اور عذیت اور تکلیف میں گرفتار ہوگا یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے یاد رکھیں جو خواب اچھا نہ ہوں یا جس کی تعبیر اچھی نہ ہوں اس خواب کے شر اور برائی سے بچنے کے لیے اگر انسان تین کام کر لے تو پھر وہ خواب پورا نہیں ہوتا ایک تو اللہ سے خیر آفیت کی دعا کر لے دوسرے اس برے خواب کی جانب سے صدقے کا احتمام کر لے اور تیسرے وہ خواب کسی سے بیان نہ کرے جب کسی سے بیان ہی نہیں کرے گا تو پھر وہ واقع بھی نہیں ہوگا پورا بھی نہیں ہوگا حدیث پاک میں ایسا ہی بتلایا گیا ہے نمبر ساتھ مچھلی پکڑنے کا کانٹا دیکھنا کسی نے خواب میں جس کانٹے کے ذریعے سے مچھلی پکڑی جاتی ہے اس کانٹے کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا یا تو کسی سے دھوکہ گھڑی کرے گا مکروف عریب کرے گا یا کسی سے دھوکہ کھائے گا نمبر آٹھ مچھلی بیچ نہ خواب میں کسی نے دیکھا کہ وہ مچھلی بیچ رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے اور اس کے متعلقین کو کوئی خبر ملے گی خوشخبری ملے گی اور کوئی خیر بھی ان کو پہنچے گی یعنی یہ اچھا خواب ہے خوشخبری ملے گی یا کوئی خیر پہنچے گی مچھلی بیچنے والے کو خواب میں یوستو یہ اچھا خواب ہے ہم نے آقزارات کی خدمت میں مچھلی سے متعلق آٹھ خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں آپ نے الحمدللہ ہماری یہ ویڈیو پوری دیکھ لیے اب اس کو دوستو تک شیئر کیجئے آپ اگر ہم سے اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر بیان کر دی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ